بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین حسب وعدہ آپ کے خدمت میں اس ہفتے دوبارہ محترم استاد اگرامی کو پکڑ کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پرورام کا بہت اچھا ریسپونس دیا ہے اور ہمیں آپ نے سوالات بھیجے ہیں میں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سوال پیش کرتا جاؤں گا محترم استاد اگرامی کی خدمت میں اور ہم اس کے جوابات لیتے جائیں گے آج کا پرورام بہت لمبا نہیں ہوگا کوشش کریں گے کہ مختصرا بارہ پندرہ منٹ میں آپ کے سامنے جو ہم نے عرض کرنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے ناظرین سالیکم سالیکم پہلا سوال جو ایک ہماری بہن ہے ان کی طرف سے آیا ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کی فیملی میں بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے اور مطلب ایک ہی فیملی میں زیادہ افراد کو ہے مختلف اقسام کا ہے مگر بریسٹ کینسر ہے وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ آگے سے پھر ان کی بچیاں بھی ہیں اس سلسلے میں بچاؤ کا کوئی طریق ہو سکتا ہے کہ ان کو بچیوں کو آگے سے یہ چیز منتقل نہ ہو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں کو میرا سلام میرا پیار میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے میرا پچھلے پروگرام بہت پسند فرمایا اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے لیکن اس سے زیادہ بھی اس کو پھیلائے جا سکتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اپنے پروگراموں میں اگر آپ کو نہیں تو کسی اور کس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اس میں پھر آپ بھی ثواب کے ہی صدر بن جائیں گے تو صرف ثواب کی خاطر کریں کہ یہ ثواب کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا یہ خدمت خلق ہے اور خدمت خلق کے خدمت دین ہے تو بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں سب کا کہ آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا بڑی دیرے بعد میں پروگرام کے آئے تھا لیکن الحمدللہ اچھا استقبال ہو گیا اچھا استقبال ہو گیا الحمدللہ سب پہ خدا فضل اچھا آپ نے سوال پوچھا کینسر کے بارے میں جس فیملی میں کینسرز ہو ان کو آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جیس کے بارے میں کہ کار سنو سن ہزار میں مہینے میں ایک بار کھانی چاہیے تو میں نے اس سے کئی پچھلے سال کسی پروگرام میں یہ چیزیں بتائیں تھی کہ جن فیملیز میں ٹوبر کروزز پائی جاتی ہو ان کو مہینے میں ایک بار ٹوبر کولینم یا بیسلینم کھانی چاہیے جن فیملیز میں کینسر پائی جاتا ہو یا کینسر پائی جانے کے رجحان ہو ان فیملیز کو یا کینسر سے بچنا چاہتے ہوں کینسر ان کی فیملی میں ہے یا نہیں ہے ویسے کینسر سے بچنا چاہتے ہوں ان کو کارسینو سن ون تھولن میں مہینے میں ایک بار کھا لینی چاہیے کارسینو سن ایکچولی بہت اچھی دعا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ کینسر ہو تو تبھی دی جانی چاہیے کارسینو سن ایسے لوگوں کی بھی دعا ہے جن کو سخت شدید قبض ہوتی ہو اور جن کو نین نہ آتی ہو شدید قبض کرو جان ہو اور نین نہ آتی ہو ان کو اگر آپ کارسینو سن تھرٹی میں دیں گے تو ان کی نین بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ان کی قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی اس لیے آپ اس دوائی سے ڈرے نہیں کارسینو سن ایکچولی انفیکشن کی بہت بڑی دعا ہے اس کے مطلق میں آپ کے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور بھی آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ہمارے صاحب ہیں ان کا ایک بیٹا تھا وہ اسی ہسپیٹل میں فرینک فورڈ میں داخل تھا اس کا بخار نہیں ادھر رہا تھا ہسپیٹل والوں نے بھی دور لگایا اور وہ چائلڈ سپیشل ہسپیٹل ہے اس کا نام نہیں لیتا اور باقی کئی ہومیوپیٹس نے بھی پھر پنجاز دمائی کی خوب زور لگایا خوب اپنی اپنی خیال کے مطابق انہوں نے ان کو دمائیاں دیں اس بچے کو لیکن اس بچے کا بخار تھا جو ٹوٹنے کا نام نہیں دے رہا تھا خیار کسی بہانے سے انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ فرمایا اور مجھے کہنے لگے کہ اس نے اصلاح میرا بچہ بیمار ہے اور اس کو بخار ہے پندرہ دن سے ہسپیٹل میں ہے ہم نے ہومیوپیٹس بھی بہت دیکھے دیکھی یہ لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا تو میں نے پھر چونکہ حضرت چونکہ میرے استاد اگرامی اپنے ایک سوال کے جواب میں اس دوائی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ انفیکشن کی بہت اعلیٰ دوائی ہے تو جب انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو اکدم میرے دماغ میں یہ دوائی کلک ہوئی میں نے کہا کہ فلان ڈاکٹر نے فلان دوائی دی ہوگی فلان نے فلان دی ہوگی فلان نے فلان دی ہوگی ظاہرہ اثر نہیں کر رہی لیکن یہ دوائی کسی نے نہیں دی ہوگی کیونکہ وہ کلک ہوئی میرے دماغ میں اللہ تعالی نے میرے دماغ میں ڈالی وہ دوا میں نے وہ ان کو بنا کے دے دی تو خدا تعالی نے اس کا فضل فرمایا ایک ہی خوراک دینے سے اس بچے کا بخاط اتر گیا تھا ایک خوراک جس سنگل کارسنس ان ون تھو دوائی دی اس کو بچے کا بخاط اتر گیا بچے اگلے دن جناب رون نے رسیت کیا اور بچے گھر آ گیا تو ایسے کئی موقع پر میں نے اس کو انفیکشنز کے لیے بھی استعمال کیا ہے یہ انفیکشنز کی بہت بڑی دواہ ہے بلڈ انفیکشن کے لیے بہت اچھی دواہ ہے اس کو اگر ہو جائے بلڈ انفیکشن تو آپ روزانہ ایک خوراک بھی دے سکتے ہیں تھیورٹی میرزانہ تین دفعہ بھی دے سکتے ہیں میں نے اس بچے کو اس وقت یہ کارسنس ان ون تھو دن میں دی تھی یہ خوراک تو الحمدللہ وہ بچاوی تک ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس لیے اس دواہی سے صرف اس لیے نہیں درنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ یہ فلان دواہی ہے یہ فلان کیلئے ہے یہ فلان دواہی ہے یہ فلان کیلئے ہے اس کا نام کارسنس ان ہے کارسنومہ سے ملتا ہے لیکن یہ کار صرف کینسر کی دواہی نہیں ہے جی جناب اسی حوالے سے ہماری انہی محترم بہن نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کینسر سے بچاؤ کی تو بات ہو گئی اب جن کو کینسر ہو چکا ہے وہ کیور کی طرف گامزن ہے ماشاءاللہ تو کینسر کے بعد کہ دوبارہ ریہ کرنا ہو دیکھیں جی اس کے لئے بھی میں نے آج سے بیس سال پہلے پندرہ بیس سال پہلے بہت سی خاتون کو دوائیں دین تھیں جی شروع کروائیں تھیں ان کو جو وہ اللہ ماشاءاللہ شہراج بھی لیتی ہوں تو بیس سال میں تو میں نے نہیں دوبارہ سنے بھن کو ہوا ہے ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ کارس ناسین ہفتے میں ایک بار تھوجہ ہفتے میں ایک بار اور فاس فورس ہفتے میں ایک بار اگر یہ اپنی دوائیوں کے ساتھ ان کو بھی شامل رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کینسر دوبارہ نہیں آئے گا اس کے بعد اب اور سوالات کی طرف شلتے ہیں سادے سوال ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ گردن اور پٹھوں کے درد میں کونسی عدویات استعمال کی جانی چاہیے عام ہے سردی سے بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی کچھ کو ویکنس سے ہوتا ہے سو اترہ کی لوگ شکایت ایک ہے گردن اور پٹھوں کے دردوں کے لیے تو دوائی تو کھانی چاہیے لیکن اس کے لیے ایکسرسائز کرنی چاہیے گردن کے لیے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اپنے بازو رکھیں سیدھا بیٹھ جائیں اس کو آستہ 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 گھمائیں بلکہ آستہ آستہ گلائی میں گھمانے کی کوشش کرنی ہے بلکہ آستہ آستہ اور آپ کے کندوں سے کڑکڑ کی آواز بھی آئے گی اب وہ آواز آنا ایک اچھی علامت ہے ٹھیک ہے اس طرح تین دفعہ آگے کریں پھر آپ تین دفعہ اس کو پیچھے بھی گھمائیں یہ ہے سب سے اچھی ایکسرسائز گردن درد کے لیے کئی لوگ تکیہ اوپر لے کے سوتے ہیں کئی لوگ تکیہ نیچے لے کے سوتے ہیں گردن میں بل پڑ جاتا ہے گردن میں صحیح گردن ٹھک جاتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے یہ اصل میں یہ پٹھے اکڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سجا درد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دباہ میں آپ کا بتاتا ہوں وہ ہے کاؤسٹیکم ٹو ہنڈرڈ میں سی بی سی فیڈیا ٹو ہنڈرڈ میں اور ایکو نائٹ ٹو ہنڈرڈ میں اگر یہ تینوں دمائیں ملا گئے صبح دباہر شام کھائی جائیں چند دن تو اللہ تعالیٰ کی فضل تھے یہ گردن بغیرہ کی درد ٹھک ہو جاتی ہے بہت شکریہ رکھ سائے چند سوال بس اور ہیں آج کے پروگرام کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جنس کے بغیر مرد ہیں یا عورت اور یہ بھی نہیں کہ سوال کس نے کیا ہے اوپن سوال ہے وہ یہ ہے کہ بغلوں میں بعض دفعہ سخ پسینہ اور بدبودار ہوتا ہے کسی سے بھی ہو سکتا ہے گزرتے ہوئے بعض دفعہ کسی سے ایسی وہ عجیب سی وہ کیفیت و جدی کے انسان خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا ہے ایسے ہمارے بھی کلینک میں یہاں پہ بھی کچھ لوگ آتے ہیں جن کے جسم سے محک بو آ رہی ہوتی ہے جس سے یہ سارا کمرہ بھر جاتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ گندے رہتے ہیں ایک لی ان کے اندر پیٹ میں ایک لی یہ پرابلم ہوتی ہے ان کے سانس میں بدبو آتی ہے وہ سانس کی جو بدبو ہے وہ ضروری نہیں کہ مسوروں سے آئے وہ ایک چلی پیٹ سے آتی ہے انتڑیوں میں پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے موں سے بھو آتی ہے وہ جتنے مرضی برش کر لیں دن میں دس دفعہ کر لیں بشک لیکن وہ بھو ختم نہیں ہوتی ایونکہ ان کے مسام سے وہ نکل کے کمرے میں پھیلتی ہے اگر ایسے پیشنٹ ہوں تو میں تو ان کو بغیر پوچھے سرائنہ میں ایک ہزار میں اور مرک سول ایک ہزار میں یہ تو میں لازمی دیتا ہوں ان کو ان کو پوچھتا ہوں اور پھر اکثر ان کی جو بیماری ہوتی ہیں وہ ان علامہ سے ملتے جلتی ہوتی ہیں سرائنہ میں ایک ہزار میں اور مرک سول ایک ہزار میں ہفتے میں ایک اکبار اگر وہ اس کو نصفے کو جاری رکھیں ان کے موں کی بو بھی ختم ہو جائے گی ان کے جسم کی بو بھی ختم ہو جائے گی ان کا جسم پیٹ اندر سے صاف ہو جائے گا اس کی وجہ سے وہ بدبو ان کے جسم سے نکلتی ہے باقی آپ نے بغل کے بارے میں بات کیا تو ایسے لوگ جن کے بغل سے بو آتی ہو اور سخت پسینہ وغیر آتا ہو وہ بھی اسی دوائی کے اندر آتے ہیں لیکن اگر پھر بھی ان کو ان دوائیوں سے اثر نہ پڑے تو بوویسٹا ٹو ہنڈرڈ میں ایک دوائی ہے وہ کھائی جائے تو اس سے لگ فضل سے یہ بغل کی جو پسینہ ہوتا ہے اور بغل کا جو بدبودار پسینہ ہوتا ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے ایک ہزار میں؟ ٹو ہنڈرڈ میں ٹھیک ہے استاد اگرامی نے ایک دفعہ کہیں شاید یاد پڑتا ہے کلاس میں رس گلابرا کا ذکر فرمایا تھا وہ بھی سرسرے میں ہو سکتی ہے استعمال رس گلابرا بھی ایکچری وہ اندریوں کی ہی دعا ہے ٹھیک ہے استاد رحم اللہ تعالیٰ وہ دیتے سے رس گلابرا بھی میں نے بھی کئی لوگوں کو دیکھے دیکھی ہے رس گلابرا فائدہ دیتی ہے لیکن رس گلابرا دیتی ہے اگر موں سے بو آتی ہو اگر کسی کے موں سے بو کے فوارے فوڑتے ہوں اس کے لیے رس گلابرا تھائٹی میں یا سیکس میں بہت اچھی دعا ہے لیکن جتنی علامت میں نے بتائی ہیں کہ وہ ان کے جسم سے اور ان کے وہ کمرہ میں آتے ہیں ہند پر چل رہتا ہے کہ ان کے جسم سے بو آ رہی ہے وہ ان کو خود محسوس نہیں ہوتی ویسا وہ جو ساتھ فائد ہے تو ان کو محسوس ہوتی ہیں تو اس کے لیے وہ میں نے ساری تفصیل بتائی ہے کہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دس بل برش کیا لیکن موں سے بو نہیں جا رہی تو وہ اس لیے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آخری سوال اور بہت اہم سوال پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے ان دونوں ممالک میں آج کل آئی فلو آنکھوں کے انفیکشن کا ایک جیب سے مرض پھیلا ہوا ہے بہت متعددی مرض ہے پھر خبریں مل رہی ہیں کہ اس کی عدویات بھی مارکٹ میں شارٹ ہیں اور یہ کہ یہاں یورپ میں بھی اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے جی کہ احتیاط کریں جہاں پر پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہوں وہاں پر بھی خاص خیال کریں چیزوں کو ناچ ہوئے وغیرہ تو اس سلسلے میں کوئی احتیاطی تدبیر اور خدا نہ خاصتہ اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو اس کا پھر علاج یہ سوال ہمیں کیا ہے محترمہ ہمیرہ کمل صاحبہ نے ان کا یہ سوال ہے دیکھیں جی یہ وبا پچھلے کافی دنوں سے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے شکایت بھی کیا اور میں نے ایک اس کا عمومی نسخہ بنا کے اپنے سٹیٹس پہ بھی لگایا تھا آنکھوں کی لالی ہو آنکھوں کی لالی نیچے سے اوپر سے جہاں بھی ہو لیشز کے اندر اور اندر اور گہرے گہرائی میں اگر آپ دیکھیں اثر ہیں نیچے کر کے تو یہاں سارا حسان کو ریڈ نظر آئے گا اور بریک 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 سے دانے سے نظر آئیں گے یہاں جب ایسے کریں گے تو یہاں سب ریڈ سخص قسم کا ریڈ تو اس کی جو دعا ہے وہ ہے ارجنٹم نائٹرکم اب ارجنٹم نائٹرکم کی خوراک ٹو ہنڈر میں دن میں دو تین دفعہ لیں تو آپ کی یہ لالی ختم ہو جائے گی اگر آنکھوں سے پانی بہتا ہو ساتھ تو اس کے لیے آپ یوفریزیا تھائٹی میں لے سکتے ہیں اور یوفریزیا آئی ڈروپس آنکھوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو تیسری دعا ہے اپس ملیفیکا اپس ملیفیکا میں سوجن اور خارش اور لالی ریڈنس پورے جتنا یہ ریڈ ایڑیا وائٹ ایڑیا ہے یہ سارا ریڈ ہو جاتا ہے جسرہ اثر جسرہ کا خون وہاں پڑھا ہو تو آپ اس کے لیے اپس ملیفیکا تھرٹی یا ٹو ہونڈرڈ میں لے سکتے ہیں دن میں دو تین دفعہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پانی بھراکوں سے یہ آپ کا آئی فلو ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آپ اس میں یوفریزیا آئی ڈروپس بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یوفریزیا آئی ڈروپس ہیں سینیریہ ہماری ٹیم آئی ڈروپس ہیں یہ آپ ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں ایک ایک دو دو ڈروپس تین دفعہ دن میں اس سے بیجت کے لیے بھی ہو سکتی ہے دوائی کے بندہ اتیارتان ہفتہ بار جیسے بہت چیزوں کے لیے ایکونایٹ آرسلنک جلسی میں مغیرہ دیے جاتے ہیں لیکن اگر وہ ایکونایٹ آرسلنک جلسی میں مغیرہ جلسی میں مغیرہ بندہ ویسے ہی ہفتے میں کھاتا رہے تو پھر ایسی بیماری پیدا ہی نہیں ہوتی اچھا ٹھیک ہے بڑا اچھا ایک کلیہ ہے یہ بھی ناظرین آپ ایکونایٹ آرسلنک جلسی میں ٹو ہنڈرڈ میں ہفتے میں دو دفعہ کبھی تین دفعہ ڈیوینڈ کرتا ہے حالات بہت خراب ہوں ہاں جی لیکن کچھ دوائیں ہفتہ بار لوگوں کو لینی چاہیے مثلا سرائنم ہے جیسے لوگ جو تھنڈے ہوں جن کو بہت سردی لگتی ہو اچھا سردیوں کا محصہ مارا ہے کئی لوگوں کو بہت سردی لگتی ہے ایسے لوگ سرائنم ہزار میں یا جن کو اکثر فلوگ گھرہ بھی رہتا ہو ندلہ ذکام بھی ہوتا ہو تھوڑی سی ہوا لگی ندلہ لگ گیا ذکام لگ گیا ایسے لوگ اگر ہفتے میں ایک خراب سرائنم ون تھردن کی لے لیا کریں تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان کو جسم بھی گرم رہیں گا اور ایسی یہ پچیدہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے یہ ہفتے میں ایک خراب لینا کوئی بڑا مزائک کوئی مزائکہ نہیں اس میں آدمی لے سکتا ہے لیکن لوگ اصل میں بہت سارے سوال کرتے ہیں جی ہومیپیتھک کیوں جی وہ ایلوپیتھک کیوں نہیں جی دیکھیں یہ ہے کہ اپنی مرضی ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے اسی زمن میں ایک اور میں سوال کا جواب دے دوں کچھ لوگ ہم سے یہ جب دعائیاں لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کہ ہم ایلوپیتھک دعائی چھوڑ دیں تو میری سب سے نہائی طلب سے درخواست ہے کہ ہم کسی کو دعائی چھوڑنے کے لیے نہیں کہتے نہ ہی ہمارا یہ مقصد ہے نہ ہی ہمارا یہ مشر ہے آپ اپنی دعائیاں جو ایلوپیتھی کھاتے ہیں ایک آدھے گھنڈے کے وقفے سے آپ اپنا ہومیپیتھی دعائیاں بھی جاری رکھیں اور ایلوپیتھی دعائیاں بھی جاری رکھیں آپ کا ڈاکٹر جس نے وہ آپ کو دعائیاں دین تھی وہ آپ کو خود کہے گا جب آپ اس کو بتائیں گے کہ میں یہ دعائی کھا رہی ہوں اتنی عرصے سے میں کھا رہا ہوں اور مجھے یہ میری تغالیف دور ہو گئی وہ آپ کو خود کہے گا کہ آپ روک دو تب آپ نے روک نہیں ہے ورنہ آپ نے گیپ کے ساتھ دونوں دعائیاں ساتھ ساتھ کھانی ہیں تو مثلا لوگ وہ تھائیروڈ کے لیے ہائپر تھائیروڈیزم ہو یا ہائپر ہو اس کے لیے وہ ڈاکٹرز ان کو پرسکرائب کرتے ہیں تھائرکسین تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم تھائرکسین چھوڑ دیں اب ہم یہ دعائیاں آپ کی جو شروع کر رہے ہیں بھئی کہ آپ نے نہیں چھوڑنی آپ نے وہ تھائرکسین روزانہ صبح کھانی ہے جو ہم نے آپ کو دعائیں تجویز کی ہیں وہ بھی آپ نے کھانی ہے آپ کے اگلے ٹیسٹ تک ٹیسٹ کا انتظار کریں آپ کا ڈاکٹرز آپ کو بتائے گا کہ آپ کا تھائرکسین بہتر ہو رہا ہے اس لیے آپ اس کی گولی کو کم کر دیں وہ خود ہی اگر آپ سو کھا رہی ہیں سیونٹی فائیو کر دے گا یا فیفٹی کر دے گا یا ٹونٹی فائیو پہ آپ کو لے آئے گا جب آپ کو ٹونٹی فائیو پہ لے آپ پھر پھر اکھ چھوڑ سکتے ہیں ایسے سوال رکھ صاحب اکثر تھائرائیڈ کی دوائی کے لیے ہوتے ہیں انٹی ڈپریسیوہ کے لیے ہوتے ہیں بلڈ پیشر کی دوائی کے لیے انسلین کے لیے شگر کی مختلف پورچیزوں کے لیے ہوتے ہیں عام دور پر یہ لانگ ٹرم دوائیاں ہوتی ہیں اور ہماری دوائی کھانے سے علاقے فضل سے خود بخود دو دو تین کی مہینے بعد جو جو ٹیکسٹ ہوتے رہتے ہیں ڈاکٹرز خود بخود بتا دریج ان کی ڈوز کم کر کے چلے جاتے ہیں اس لیے میں اندرہ تصحیل میں بتا دیا کہ ہمارے کھانے پر ہماری دوائیوں کی ویضی سے نہیں چھوڑنے آپ دوائیاں علاج اپنا جاری رکھیں آپ کو ڈاکٹرز آپ کو خود کہے گا کہ آپ نہ کھائیں آپ چھوڑنے اس کو پھر آپ چھوڑیں بہت شکریہ درکسٹ میں ڈسکلیمر دے دوں ڈسکلیمر اس پرورام کا ہمیشہ سے ہم یہ دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے کہ ہمارا یہ عمومی مشوراجات کا پرورام ہے ہم جنرل عدویات کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں ہر انڈیویڈل کو چاہیے کہ وہ یہ تو ضرور یقین رکھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیوپیتی میں ہر چیز کا اللہ کے فضل سے علاج موجود ہے اور بغیر کسی پیچیوگییں پیدا کرنے کے اللہ تعالی نے یہ علاج دنیا میں رکھا ہوا ہے ہر انڈیویڈل کوئی بھی دعای استعمال کرنے سے پہلے اپنے مقامی محالیز کے ساتھ مشورہ ضرور کرلے ورنہ ہم دو تو بارہ علیہ بیٹھے ہی ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں آپ سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ بذاروں کہ آج آپ کی طبیعت بتایا تھا آپ نے کہ اپنے زیادہ بات کریں گے تو شاید گلا خوش کو بول بول کے نا اب صبح گیارہ مجھے کا تو بول رہا ہوں آج تو ایسا ہی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس پروگرام کو دیکھیں اور شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹس ضرور کریں اس میں اپنے سوال نیچے رکھیں اپنی آراز سے نوازیں تاکہ ہم پروگرام کو مجید بہتر کریں ہم دونوں کے لئے خاص دعا کریں ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں خدمت خلق کی آسن رنگ میں تفیق اطاف فرمائیں ہم بھی آپ کی دعاوں کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے آپ کسی اور کی دعا کے محتاج ہیں اس کے ساتھ ہی جائے جاتے ہیں ناظرین اللہ حافظ شباب خیل